بڑی خبر کی بات کریں گے ان دور سے اس وقت کی بڑی خبر ہے موئین ہتیاکان کے آروپی نے سرینڈر کر دیا ہے خیر آروپی عارف کھیل جے نے سرینڈر کر دیا ہے دس ہزار روپے کا انام پولیس نے آج اس کے اوپر گھوشت کیا تھا اور اب اس نے سرینڈر کر دیا یہ بڑی خبر ان دور سے اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں فرار چل رہا تھا اور تین راجیوں میں اس کے تلاش بھی کی جا رہی تھی آخر کار اس نے سرینڈر کر دیا ہے موئین ہتیاکان کا یہ آروپی ہے اور رشتہ داری میں ہی یہ شخص بتایا جاتا ہے دراصل موہین جو شخص ہے جس کی ہتیا ہوئی تھی اس کے بڑے بھائی نے لو مہرج کی تھی اور جس لڑکی سے شادی کی تھی اس لڑکی کا پتہ یہ بتایا جاتا ہے جس کا نام ہے آرف کھل جی اور اسی نے ہتیا کروائی ایسی بات سامنے آتی ہے اور اس ماملے میں پہلے بھی پولیس نے ایک آروپی کا انکاؤنٹر کیا تھا جس کے پہر میں گولی لگی تھی اور اس کے بعد سے یہ آروپی فرار چل رہا تھا وہیں موہین کا پریوار جو ہے اس گھٹا کے بعد سے دہشت میں ہے اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں اور اب ہم یہ شہر ہی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں مثلش گپتہ ہمارے سمادتہ ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں فون لائن پر ان سے بات کرتے ہیں مثلش بڑی خبر آج ہی پولیس نے دس ہزار روپے کا انعام گھوشد کیا تھا اور آج ہی اس میں سرینڈر بھی ہو گیا دیکھیں عارف کھلزی کو لے کر لگاتار پولیس الگ الگ جہاں پر دبیز دی تھی عارف کھلزی کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب وہ گرفتار ہو جائے گا آج اس نے کوڈ کے کوڈ میں سرینڈر کر دیا ہے وہ اکیلوں کے ٹچ میں لگاتار تھا کئی نے کئی اندور پولیس اس کی لوکیسن بھی مل رہی تھے کہ وہ اندور کے آت پاس میں اس وقت پہنچ چکا ہے اور اس کے پہلے تین الگ الگ راجیوں میں عارف کھلزی کو پکڑنے کے لیے اندور کی پولیس گئی تھی اب عارف کھلزی کو اوپر آروپ ہے اور آروپ کسی اور نے نہیں عارف کھلزی کے بیٹی نے آروپ لگایا ہے کہ میرے دیور کی حتیہ میرے ہی پتا نے کروائی ہے اور اس لیے کروائی ہے کیونکہ میں نے لب میریس کر لیا تھا آٹھ میں نے پہلے میں نے لب میریس کی اور لب میریس کرنے سے میرے پتا نراض چل رہے تھے پورے پریوار کو جان سے ماننے کے دنکی دیتی انہوں نے کہا تھا کہ ان کی میں حتیہ کروا دوں گا اور میرے ہی پتا نے تین لاکھ روپے ان سوٹر کو پیسے دیکھا اور ان سے ہی میرے دیور کی حتیہ گرا دی کئی بار میرے اور میرے پتی کو پر حملہ کرایا لیکن ہم بج گئے اور ایک دن جب دیور کام سے لوٹ رہے تھے اور ان پر گولی چلوا کر ساپ سوٹر کو پیسے دیا اور گولی چلوا کر حتیہ گرا دی اس کے سی سی پی بھی پوٹیج میں سامنے آیا تھا آروپی اس وقت ان دو پولیسی گرپت میں ہے انکاؤنٹر ہوا تھا پیر میں گولی لگی تھی اور یہ جو بندماس ہے یہ لیشٹیڈ بندماس تھا جو سوٹر ہے اس کے پر کئی سارے افراد کے معاملے درج ہے اس نے آجو تی آئی اجاد نگر نیرز میڑا ہے پرواری کو پر گولی چلا دیا جب وہ اسے پکڑنے جا رہے تھے گولی جو ان کے کان کے پاس ہوتے ہوئے گزر کے گئی تھی اور وہ جو گولی ہے وہ سیدھا ٹی آئی کے گاریم لگی تھی وہ تصویر میں سامنے آئی تھی فیلال عارف خزدی جو ہے گرپتار ہو چکا اور یہ خوف کس طریقے تھا بیٹی نے سب کچھ بتایا کی پیتا مروانا چاہتے تھے ہتیا کرانا چاہتے تھے اور ہتیا کے بعد پروار کے لوگوں نے باہر لکھ دیا جو خوف میں ہے دیست میں ہے اب وہ اپنے گھر میں رہنا نہیں چاہتے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کا جانا چاہتے ہیں اور اس لئے وہ اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں وہ تصویر پر سامنے دی حالانکہ اب یہ پریوار خوف پہ تھا اب سائد کہیں پریوار کو تھوڑا سا سکون ملے گا کیونکہ عارف خزدی گرپتار ہو چکا لیکن پولیس کے لئے بڑی چن ہوتی ہے کیونکہ سوٹر جو ہے ایک گرپتار ہو چکا اس کا صحیح کی گرپتار ہو چکا ہے لیکن اس کے علامہ بھی کئی سوٹر عارف خزدی کے سمپرگ میں تھے یعنی بیٹی کی لمحرز سے پتا کھپا تھے اور پورے پریوار کو کی ہاتھیا کروانا چاہتے تھے اس میں ایک ہاتھیا بھی دیور کی ہو چکی ہے ریمانڈ اس معاملے میں مل گئی ہے کیا پولیس کو اب دیکھیں اس وقت کوٹم کے اندر ہی ہے اب سرینڈر کیا جو سنوائی ہے وہ لفظ پوری ہوئی ہے ابھی کچھ تیرے میں فیصلہ سامنے آنے والا ہے کہ کتے دن کے ریمانڈ ملے گی لیکن پولیس نے قریب سات دن کا ریمانڈ مانگا ہے وہ ریمانڈ جو جز ہیں وہ تین دن پاس دن دیتے ہیں یا بڑا مسئلہ ہے یہ تو ساتھ سات دن کے پولیس کو ریمانڈ مل سکتی ہے کیونکہ عارف خزی سے بہت کچھ پوستاش ہونا باقی ہے جو پیسے دیئے تھے وہ پیسے کس طریقے دیئے تھے کون کون سے آزو سوٹر ہے وہ عارف خزی کے سمپرک میں ہے کیا عارف خزی کا پرانا کوئی سیٹر راک یا کوئی پرانا ریکارڈ اپنا دیکھ ہر چیز کو لے کے جانس کرنا ہے لیکن ایک دیور جن کی حدہ کی گئی تھی جن کا آروپ بھی لگا ان کے اوپر آہ مہینے آہ زون کی بیٹی ناروپ لگایا تھا آٹھارہ سال کا تھا جس کی حدت ہوئی تو مہین کی اس کی عمرتی سیپ آٹھارہ سال وہ آٹو پارٹ سے کام کر کے گھر لوٹ لیتے اور عارف خزی کے دورہ بھیجے گئے سوپاری کے جو سوٹر تھے جو نے انہوں نے تین لاکھ روپے لیے تھے وہ پیچ گلی میں پہلے دوڑاتے ہیں وہ جال بچا کے بھاگتے ہیں موہین اور لیکن جب وہ ایک گھر کے اندر گوشنے کے پیاس کرتے ہیں پیچھے سے وہ سوٹر وہ ہتھیارا گولی مار دیتا ہے اور اس کے جب تک پریوار کے لوگ ہسپتالے کے پہنچتے ہیں تب تک جان چلی جاتی ہے دیر رات تک اس میں ہنگامہ ہوتا ہے لیکن یہ پورا جو معاملہ کافی سمیدن سیل رہا کیونکہ لب میری سے جڑا ہوا تھا اور لب میری سے ہونے کے بعد سے پیتا نراز بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے میتھلیش نے پورے ڈیٹیل میں یہ جانکاری دی ہے کہ یہ پورا معاملہ آخر تھا کیا